کنسہ تھا رو گنوں کو لے کے آ گیا کہیے پتہ سری کیسا یاد کیا مہراج یوکرشن کہنے لگے بیٹا کنس راجہ پرجہ کا رسطہ شیر اور بنجہ سا ہے شیر جب بن کو اجار دے گا تو اپنے کو کہاں چھپائے گا اور راجہ جب پرجہ پہ ظلم ڈھائے گا تو کرانتی ہو جائے گی اس راج کا نم نرمان ہو جائے گا اس راج کا کائیہ کلپ ہو جائے گا آردھ گا نائے کی چکی میں پتہی گریبوں کے ہٹیوں کی چرمرات وہ رنگ لائے گی کہ متھوڑا کا تخت پلڑ جائے گا یہ لڑکیاں سامنے سسک رہی ہیں ان کی درگتی تم نے کیا ہے کنس کہنے لگا ہاں بوڑے باپ ہم نے کیا ہے اگرشن کہنے لگے تیری بیہن بیٹی کو کوئی چمرائے پر ننگا کرے تیرے دل پر کیا گدھ جائے گی کنس کہنے لگا بوڑے باپ تم تو بوڑے ہوئے بو ہوئے تمہاری اکل کی گھوڑی بھی بوڑی ہو گئی تم رہی دانتے ستہ کہتے سمالی جاتی ہے اور بولا جو کوئی کسی کی نامانے تو حال مانجیا جنڈے شے جو کوئی کسی کی نامانے تو حال مانجیا جنڈے شے تو یا ملکی لگڑی بھکڑا پام جما بیتنے شے رات جماں چطور ہوڑی ہو جان جلا بیتنے شے کھیتی کرا کسان بید کو جرمایا بیتنے شے پوکا چھران پریزا کے ہوتھے گانے لابت دکھنے شے پوڑے باپ تمہارا بیتہ کنس بالک ہو گیا اب تم چنتہ چھوڑ کے چنتن کرو مطرہ کا تاج ہمیں دے دو اوکر شہن کہنے لگے جب تو راجہ نہیں ہے جنتہ کے لہو پینے میں کمی نہیں کرتا اگر تو راجہ ہو گیا تو گریبوں کی ہڈیاں بھی چب آ جائے گا کنس کان میں بولا پتہ سری اگر اجت چاہتے ہو تو چپ تاج میرے ماتھے پر رکھ دو نہ تمہیں ہڈیاں پسنیاں دھول میں ملا دوں گا اوکر شہن سمجھ گئے دوشتے ہیں بلبان بھی ہیں مکٹ اتار کے رکھ دیا کنس کے ماتھے پر کنس نے جھوک کر کے پیر چھوئے کہا دیکھا لوگو ہمارے پتہ سری نے مجھے یوگ و بالک شمجھا ماتھرا کا تاج ارپیت کر دیا اب میں شنگاسن کو گرہن کرتا ہوں تالیاں بجاؤ لوگو مور کھونے تالیاں بجا دی شنگاسن پہ بیٹھ گیا بولا ہمارے پتہ سری جمین پہ کھڑے ہیں اے سپائیو ہمارے پتہ جی کا سترنگار کرو سترنگار کرو لوگ ایک دوسرے کی موکی طرف دیں گے شنگا ہتھکڑیاں آگئی ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ڈالی اور کہا جاؤ ان کو اچھا سکھ روم کمرہ دے دینا جیل میں باہر نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ ہمارے خلاف بغابت کریں گے جنتہ میں جہر پھیلائیں گے اگرشن کو جیل میں بند کر دیا کنس راجہ بند دیکھئے لوگو پیسے بھی کریلا کرویا نیم پہ بڑھ گیا ایک بات اور بتاؤں رن کرتا پتہ سترو ماتا چبہ چانی روپ وطی ناری شترو پتر شاہ پر پندتا جو باپ محنت نہیں کرتا کر دیے کہ اولاد کو پالتا وہ باپ نہیں ہے اولاد کا دشمن گھر میں ماں ہے اور بدچلن ہے دشمن تم کروپ اور تمہاری عورت زیادہ سندر ہے دشمن کسی موڑ پہ تمہیں مروا دے گی گھر میں بیٹا مورک ہے دشمن ہے کسی موڑ پہ تمہارا ستیا ناز کر دے گا یاد رکھنا جو راجہ کنس بنو پہلو دھابا کسانن پہ اور یہ تو ہم تم جانتے ہی لوگو چاہے کوئی پردان منتری بنے چاہے مکھ منتری بنے چاہے گرہ منتری بنے چاہے رکشہ منتری بنے چاہے ریل منتری بنے نمبر کسانتے ہی لگا تو اتنی بھیڑ ہے کوئی خاص نہیں تھا پدار بن نہیں کر رہا ہے اب الیکشن آئیرو دیکھ لینا جبکہ نجدیک ہونے کوئی الیکشن ہونے لگتا ہے گریبی سے امیری کا کنیکشن ہونے لگتا ہے جبکہ نجدیک ہونے کوئی الیکشن ہونے لگتا ہے تو گریبی سے امیری کا کنیکشن ہونے لگتا ہے نیتا آئیں گے آئیں گے نیتا تمہیں یاد ہوگا رام پھال جی پہلے دس پندہ سال پہلے اثار کی پہلی بھن پڑتی تھی تاہلابوں کو کناری نکل آتے تھے بڑے بڑے پیلے پیلے پھر ان سے چھوٹے چھوٹے پھر ان سے چھوٹے چھوٹے بڑے بولتے تھے چھوٹے بولتے تھے کن 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 تب پہ ڈیمپ بولتے تھے میں تم میں تم اسی طرح یہ نیتا نائنے پارٹیاں بنا کر نائنے دھنڈے لے کر گلی گلی میں آبائے لگیں گلی گلی میں اور کیا کہیں گے منج پہ جھا رہیں گے کہ بناوں گے جو چھے تکو spaces یہاں سے پارسل پھورن کری وقت ہونے لگتا ہے جڈیلی پیر سے امریکہ کنیکشن ہونے لگتا ہے چھے تکو جنگت بنا دوں گا کسی کی قبر پہ کہہ دو کہ میمبر تم کو چونتے ہیں پچاس سال کا گڑا ہوا مردہ اور با سے کہا چھتھو جنتا تمہیں نیتا چونے گی تو جانتے ہو مردم کیا ہوتا لیکن یہ حدیاں تکل گئی ہو کسی کی قبر پہ کہہ دو کم میمبر تم کو چونتے ہیں تو کبر سے نکل کے مردہ اٹینشن ہونے لگتا ہے گریبی سے امیریکا کنکشن ہونے لگتا ہے پچاس سال کا گڑا ہوا مردہ اٹینشن ہم تیار ایک بات اور بتا ہوں اگر کو نیتا کو مارو چاہوں تو اتنا سندر فارمولہ بتا دیں کہ تمہارا نام بھی نہیں ہوگا اور نیتا مارا ملے گا لیکن ہمارا نام مت کرنا جب اٹینشن ہو تو موڈ بنا کے جاؤ دیس پندر لوگ اور کیا کسی نے ناس یوں کہنا تمہارا جیتنا موسیقی لیو نید میں رات میں فورا انجیکشن ہونے لگتا ہے گریبی سے امیریکا کنکشن ہونے لگتا ہے گریبی سے امیریکا کنکشن بوغن مرد بید کے بندت گدھے چورما کھا دے ہیں مو پیدوانوں کی قدر نہیں ہے مورک مو دوراتے ہیں کہو میں جھوٹ بولیا پہلا دھابا رکھ کسانوں میں ٹھوٹو کہو اب کنشا اُرے کو سنے آنے ارہ دیکھ شپردیکھ شپردیکھ بڑھائی دو ہے بانے اب سب کسانا گئے گھبرائی تیکسوں میں لگان میں ساری کمائی دے ڈالی پھر بھی کھاتا میں پائی جمع نہیں ہے سب لیگ بل بھٹواری بیچ میں ہڑپ گئے تیکسوں کی حالت بڑی بیدب ہے دھر پر پسو پہ دیوالے پر سونچالے پر بھی تیکس بان دیا میرے پیارے بھکتو دھرتی مئیہ بہراغرمن کے رو رہی ہے اور بہت بڑا عیاس بہت بڑا عیاس ہے نئی نئی عمر کی لڑکین بھٹوارمن کو پاپی نے گھر میں جوڑا تھا باہر کی دسا کہوں کیسے نوکرسائی کا دوڑا تھا کنس نے سن لیا اس گاہ میں اس کی لڑکی بڑی سندر ہے لڑکی کے باپ کے لیے بارنٹ بارنٹ لگے جاری ہو میں ہتھ کھڑی بیڑیاں پڑھنا لگی لڑکی ان کے باپن کی لہا چھن پھائیاں جیلن میں سڑھنا لگی لڑکی ان کے باپن کی لہا چھن پھائیاں جیلن میں سڑھنا لگی بیماری پرتی ہے دو مر گھٹ دیو 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 اور لاج لگتی ہے تو گھومت کی آدھو آتی ہے لاج لگتی ہے تو گھومت کی آدھو آتی ہے اور پیاس لگتی ہے تو پنگھت کی آدھو آتی ہے بہت کار دن ہے دگر پنگھت کی آرے دگر پنگھت کی بہت کار دن ہے دگر پنگھت کی بڑی گاتھن ہے دگروں پن بہت گاتھن ہے دگروں پن بھوتر کی شاری آنکھ مانترا ہے مانترا ہے مان کرنے لگی دھرتی مئیہ برمہ کے سامنے رونے لگی ہی پاپن میری رچھا کرو پاپی کنز کے اتی اچاروں سے میں دبی جاری ہوں برمہ جی کہنے لگے میرے سامنے نہ رو جنہوں نے سمیہ سمیہ پر ترے آنکھوں کے آنسی پہنچے ہیں انہی پرانوں کے پران بھگوان بشنوں کے سامنے رو آپ دیوتروں کو لے کر کے ماں پرتوی کس طرح بھگوان کم لے اس کو بلا رہی ہے پان ڈال میں جتنے بھائی یا بہن بیٹھے ہیں اور اسری رامپال سن یادو انجینر صاحب کی موسیدی گردیو جی کو ایک سو ایک مدناوں سے سممان کر رہی ہیں بھگوان سکو سانتی دیں کیسے بلا رہی ہے سب ہی بہنائیں بھائی یا بولیں گے بھگوان سہارو بن جائیو بھگوان سہارو بن جائیو اب یہ بات نہیں آرہی ہے میرے دل بولا لو ایک بار میرے گواند آگے تو سب کشی دور ہو جائیں گے بہنائوں جو لو دیوتن پر ظلم ہوتے رہے بھگوان نے جمس نائے کھائی لیکن جب تمہاری آنکمہ روئی تو چین نائے پرو میرے رام سہارو بن جائیو موپال ہمارے آئے جائیو موپال ہمارے آئے جائیو موپال ہمارے آئے جائیو ہم کنسن بہت ستائے ہیں ہم کنسن بہت ستائے ہیں بری آت سنائے دے آئے ہیں بھگوان سنائے دے آئے ہیں با کنسن گو بن سمیٹائے جائیو میرے رام سہارو بن جائیو بھارتوں میں گئیاں کتی رہی ہیں بھارتوں میں گئیاں کتی رہی ہیں آدھار کی چھاٹی کتی رہی ہیں برہ دے بچی چھاٹی کتی رہی ہیں کھین کے پران بچائی جائیو کھین کے پران بچائی جائیو میرے رام سہارو بن جائیو میرے رام سہارو بن جائیو بھارتوں میں گئیاں کتی رہی ہیں بھارتوں میں گئیاں کتی رہی ہیں من ہو جاتی بانا دے منا ہو جاتی بانا دے منا ہو جاتی بانا دے بھارتوں میں گئیاں کتی رہی ہیں بھارتوں میں گئیاں کتی رہی ہیں پران بچائی جائیو میرے رام سہارو بن جائیو میرے رام سہارو بن جائیو بھولانند کند بھگوانے کی جو یہ آباس اور راجو سنگھ گور پورپ جلا پنچائے سدس گردیب جی کو بھگوان کا نیہ کے جنم کی قطعہ پر پانچ سو ایک مدران سے سمانت کرتے ہیں بھگوانے نے سکو سانتی دے میرے بھائیو اوشی شمیں آب آج آئی ہے دی بھرندو منبرگو آرام کرو نشنطرو ہے گھور کٹن کنو کنن کانوں سے سنا نہیں جاتا بپت کے ایک ایک اچھر میرے حردہ کو بھی تین کر رہا ہے ہے پرتوی مریاد کہلو پرتوی کا بھار حرن کرنے کو پرتوی پال آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے اور بھگوان بولے ہم آتو رہے ہیں پر کام کرنا ہوگا تمہیں تم بھی جائیو بھوم پر دھرو یادبی روپ یادب کل میں آئیں گے بن کے یادب بھوم تم شب دھرتی پر جاؤ یادب بنو اور ہم یادب کل میں جنم لے کر یادبوں کے راجہ بن کے آئے ہیں دیکھئے لوگو یہ بنچ کتنا پویتر ہے جہاں میں بھگوان یادب کل بھوسر کا نہیں آئے لیکن جب بنچ میں تھوڑی کمی نہ ہوتی تو جب بنچ کے برابر کوئی بنچ نہیں تھی جہاں میں کمی کیا ہے سوار کو ایرشاہ میں بھائیہ بھائیہ کو کھا جاتا ہے موسیقی ارے چرک اور آچار تمہارا تھام سہور جمانے میں مگر یادی آ دب کا گورب لگ رہے آپ مٹانے میں مگر یادی آ دب کا گورب لگ رہے آپ مٹانے میں مگر یادی آ دب کا گورب لگ رہے آپ مٹانے میں ماں بھارت پڑھ کے دیکھو تم چھتی تیچ کہایا تھے یہ بابن بنچ تمہارا ہے جم بنچی والے آئے یہ بابن بنچ تمہارو ہے جم بنچی والے آئے تھے بابن بنچ تمہارو ہے تمہارو ہے دب کا گورب لگ تمہارو ہے تمہارو ہے تمہارو ہے تمہارو اس نے تمہارو ہے تمہارا ضدیں ہو شخص کو سرا نو ہے مرحبا تم دن دن ایتنے گیر لیوں موی لگی رئی سرم بطانی میں مگر یادیاں تبکا گورم مگر یادیاں تبکا گورم بھلاگی دائیں لوگمی تانے میں مگر یادیاں تبکا گورم بھلاگی دائیں لوگمی تانے میں اے یاد بانش وانیاں محپنم سرپا پا حرا نڈام یادور بانشم نراش شتوا سرپا پر مچتے یہ یادب بنچ وہ بنچ ہے کہ اس کی قطعہ سن کے سارے پاپ نشت ہو جاتے لیکن تم گھوشی کمریہ کی دیبار بیٹ میں جو پیدا کی ہے یہ بہت گھنونی دیبار ہے ارے تم کشن بنچی ہو تم ید بنچی ہو تم گوال بنچی ہو تم نند بنچی ہو یہ گھوشی کمریہ کہاں سے آگیا کہاں سے آگیا اس لیے جب آپنا اپنے دماغ سے نکال دو ہم ایک باپ کی اولاد ہیں ایک ماں کی اولاد ہیں پھر یہ گھوشی کمریہ بیٹ میں کہاں سے آگیا میرے بھائیوں اور ادھر میں اوہ دیش کماریہ دو گرام سہانگر پوشٹو مردہ جنپت کننوچ گردیب کی کو پانچ سو ایک مدراؤں سے سمانت کرتے ہیں بھگوانے نے سکو سانتی میرے بھائیوں راجہ کنچ کی بہن ہے جس کا نام ہے دیب کی راجہ کنچ اپنی بہن کو بہت لار کرتا ہے اور یہ دیب کی جو ہے دیبک کی لڑکی ہے دیبک نے اپنی بیٹی دیبکی کی شادی بستیو کو شاتم کی ہے جو سورشن یادب کے پتر ہیں بٹے سر کے رہنے والے ہیں جو جلہ آگرہ مرمنا کے ترپے بسا ہے بڑے سماروں کے شاتم سادی کی ہے خوب دہے دیا ہاتھی، گھوڑا، گئیاں، بچرا، روپیہ، پیسہ، سونوں، چاندی، کنکر کنکری سب دہے دیا اور بھائیو یہ تو ہم تم جانتے ہی ہو جب پہلی بار لڑکی دو لہن بن کے سسرال کو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے مانو بابل کے آنگن کی سوبہ سب بٹیا کی سنگیں چلی گئی بھگوان نہ کرے کبھی لڑکی باب سے الگ ہو پیداوں ہی تھی بٹیا اس نے بابل بنا دیا جانگ گریب ہو چاہے ہمیں جا کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی وہ بابل بن گیا پیداوں ہی تھی بٹیا اس نے بابل بنا دیا اور پڑھا لکھا کے بٹیا کو بابل نے بڑھا کیا اور دھوم دھام سے بٹیا کو جب باپ نے بیہا کیا اور روے روے کے لادوں کو جب گھر سے بیدا کیا تو دولی میں بٹھالتے بٹھالتے باپ کے موشن نکل گئی آج ہم نے گنگا ہنا لیا یہ بات کیوں نکل جاتی بھئی گنگا تو ہم تم تم نہ ہاتے کوئی پاپ بن گیا تو گنگا نہ لی لڑکی کیا پاپ ہے ایک نظر میں لڑکی پاپ لڑکی پڑھنے جا رہی ہے کسی نالاک نے چھیڑ دیا چھے پتر میں آگ لگے اس کی لڑکی کو چھیڑ دیا لڑکی کسی طرح کمینوں کی باتوں میں آ کر گھر چھوڑ کے نکل گئی سالی بستہ داری میں آگ لگ گئی اس کی لڑکی اس کا موقعالہ کر گئی لڑکی بہت بڑا پاپ ہے اس لیے باپ گولی میں رکھ دیتا ہے اور کہتا کہ آج ہم نے گنگا نہ لی آج کی امانت تھی اس کو دے دی آج اس کی دھروت تھی اسے سونپ دی آج اس کا کرد تھا اس کا آجہ کر دیا آج ہم نے گنگا نہ لی میرے بھکت و دیو کی سسرال کو چلی بہت روئی ایک بات اور بتا ہوں پہلے کی بٹیاں جب سسرال جاتی بہت روتی تھی رامپال بھئیہ پہلے بٹیاں سسرال جاتی تھی بہت روتی تھی اور اب پڑی لکھی نہ ہی روتی اب تجھے گاڑی میں بیٹھی تا تا بھائی بھائی گئی دیو کی بہت روئی بھائیہ کنچ کے گلے میں بہیاں ڈال کر لی بہت رہت روئی ایم بھی دے سکو بھائیا مو ایک کائے کو بھی دینا مو بھی دے سکو بھائیا مالا پرسے میرے سکر تُو پیلو اتو میں دھولیاں میں دھرداؤ اکیلو مرے دل کو پڑوئی کلے سکو بھائیا اواز آئی بہو کو رکھنے بٹھا تو دور کا سپر ہے کنچ نے گوٹ میں لے کر اپنی پہن دیوشی کو رکھنے بٹھا دیا سپید گھوڑا پر سبار ہو کر ہاتھ مننگی تلوار لے کر اپنی دہن کو بٹھا کر لے کر رتھ میں دیوشی کو رکھنے بٹھا دیا جوڑائی ہے پیچھے جے ایک رسالہ ہے باپ پیچھے وہ کنچ دا جو بچ دے وہ کنگ کا سالہ ہے باپ پیچھے کنچ دا جو بچ دے وہ کنمر کا سالہ ہے ماتھرہ سے تین خیت رتھ نکل پایا آکاس میں گڑ گڑاٹ کی آباد ہوئی ماتھرہ سے تین خیت رو پر دیکھا کون ہو تم دیبتہ کہنے لگے میں تیرا سبح چند تک ہوں کہنا کچھاتے ہو دیبتہ کہنے لگے جو جب رتھ میں بیٹھی رو رہی ہے یہ تیری بہن نہیں ناغن ہے ماتھرہ دیبتہ بولے سن ماتھرہ اس کا تھما پتر ہوگا دیبوں کا مانے بڑھائے گا دیبوں کا مانے بڑھائے گا تُجھ کو رو تیرے یاروں کو آجا ماتھرہ تُجھ کو رو تیرے یاروں کو سرپ رکی ہموں ملائے گا سرپ رکی ہموں ملائے گا تیری بہن کا آٹھما بیٹا تُجھے ہو تیرے دوستوں کو کتا کی موت مارے گا دیبتہ کیا کہ کھسک گئے کنس کو اتنا بھینکر کرو دایا رت کے پہیاں جمین میں تھا سک گئے نائے 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 جو موت کی گھری دیکھنے لے جو پیاں کی گودی کے ارماسندوں میں بیٹھی تھی کنس کہنے لگا بہن ایک پل میں کیا ہو گیا ساری منڈلی ہل گئی کنس بولا تُو نے آکاز بانی نہیں سنی تیرا آٹھما بیٹا میرا کال ہے جب تُو نہیں رہے گی تو سپولا پیدا نہیں ہوگا دیب کی بولی بھائیہ میری جیسے یا بھاگن بہن تیرے جیسے بھائیہ کو موت پیدا کرے گی تو ہمیں پیدا ہی نہیں ہونا تھا ماردہ میرے گردہ میں تربار جو کنس نے تربار اٹھائی بس دے ہمیں پکل نہیں جھپٹ کے بھود راج کنس کی کلائی پھیر جائیے بھود راج کنس میری کلائی کو چھوڑ دو مطر بسو پھیر جائیے میری کلائی کو چھوڑ دو میری بات تو سنیے آپ سنیے موسیقی پرالا دھیر پیر کنسیس سبھٹ تم ہو پیروں کے بانے میں سو بھانا تم کو دے رہی ہے یا بلا پر ہاتھ اٹھانے میں موسیقی سو بھانا تم کو ملی رہی ہے یا بلا پر ہاتھ اٹھانے میں موسیقی 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 لیکن بینہ سوارت کے پاپ نہیں ہوتا اور جب پرانوں پر نوبت آ جاتی ہے تو بیٹے کے باپ بھی ساتھ چھول جاتا ہے اے بہت راج کنس ابھی ابھی تو تم اپنی بہن دیب کی کو بڑی کسی کے ساتھ سسرال کو بھیج رہے تھے ایک پل میں آپ کو کیا ہو گیا ساری منڈلی ہلی گئی تم نے آکات وانی نہیں سنی جب ناغین کا سپولہ میرا کال بنے گا پہلا بیٹا اس کا اور دیبتاؤں نے بہت سوانی کی ہے اسی جب ناغین کا پھنی کو چندوں گا یہ مر جائے گی اے بہت راج کنس آپ دیب کی کو نہ مارو میرے ایک بات سنیے سناؤ تلو بار ہلو میری کردن پر جب میرے پران خو جائیں گے دیب کی رنہ پاپ ہو گے گی جب پوتر نہیں ہو پائیں گے دیب کی رنہ پاپ ہو گے گی جب پوتر نہیں ہو پائیں گے اے بہت راج کنس آپ دیب کی کو نہ مارو نہ ہمیں مارو دیب کی کے بدلے تم مجھے مار دیجئے تمہیں مارنے سے میرا سوارت نہیں بنے گا آپ کا سوارت کیوں نہیں بنے گا مہاراج جب میں ہی مر جاؤں گا تو دیب کی بھدبا ہو جائے گی اس کا سنتانی نہیں ہوگی تم بہت بھولے ہو مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کا پتی مر جائے تو وہ اولاد پیدا نہ کر سکے ارے بھائی جب وہ عورت کا پتی ہی مر جائے گا تو وہ اس کی بنا پتی کے رہے جائے گی تو سنتان کیسے پیدا ہو جائے گی تمہیں ایک بات نہیں جانتی کیا بدیہ بنتا بن لتا جین تکیں کل جاتا جو اب ان کے نکت ہے جو بائیسوں لپتاتا بدیہ کو مہتر پڑھے ابراہمت ہاں اگر پڑھے گا تو بدیہ آئے گی جی اور بن کی لتا جو بن میں بیل ہوتی پاسے میں لپڑ جاتی ہے اور بنتا عورت اس طریقہ بھی جات پانت نہیں دیکھتی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے تو دیو کی بچے نہیں پیدا کر پیدا ہے بھوڑ راج کنز اب کچھ بھی ہو میری بات سنیے کچھ بھی ہو میں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی پریم کی بھولو بگیا کو جہاں تنہیں دیکھ سکتا تو تم مروں گے میرے ہاتھوں سے تو تم مروں گے میرے ہاتھوں سے جلتے ہوئے آپ کو گھیکی آؤں تیمت دو مہارات میں اتنا بڑا بلبان نہیں ہوں سو میں آپ سے حد میں جیت سکوں ایک بات بتائیے کیا تمہیں دیو کی سے خطرہ ہے یا اس کی سنتان سے اس کی اولاد سے پورا خطرہ ہے مجھے تو اپنا کروڑ کو تھوڑا آسانت کر لو میرے ایک بات سنو سنو میں یہ پرلہ پورپک کہتا ہوں بومبو ابھی سارے چل کر دوں گا بومبو ابھی سارے چل کر دوں گا دیو کی سے جو سنسط ہو گیا بگو سامر پڑ کر دوں گا دیو کی سے جو سنسط ہو گی مہارات آپ کو دے دوں گا بھوڑ راج کنس میں تمہیں بچان دے رہا ہوں کہ دیو کی سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں نعرہ سہت آپ کو دے دوں گا ہر ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھوں کے پلکوں کے نیچے بٹھالتے ہیں اور تم دیوکی سے بچہ پیدا ہوگا نعرہ سمیت ہمیں مارنے کو دے دوں گا ہاں میں تمہیں مارنے کے لئے دے دوں گا کھا یمنا میا کی قسم کھا گودھن کی سوگن ایک بات اور سنو کیا اب تم بٹے سن نہیں جاؤ گا تو کہاں جائیں جو مطرہ میں ہمارا ایک محلہ بالکل خالی ہے ندر قید رہو گے جو آپ کی آگیا مہارا میرے بھک کو آج بس دیوکی کو ندر قید کر لیا کنچ نے تین سال بعد پہلا بچہ پیدا ہوا بس دیو جی بچہ کو لے کر کے گئے ہیں راجہ کنچ کے دربار میں اور کہنے لگے لیجئے سالے صاحب آپ کا پہلا سکار کنچ نے بچہ گودھ ملیا بچہ اتنا سندر تھا دیا آگئی اور کہنے لگے لیجئے بہنوی صاحب جب ماس کے لوتھن بیرا کچھ نہیں بگاڑا جب آٹھمہ بیٹا ہو تو لیا نا میرے بھائیو بچہ باپس کر دیا دیبتہوں میں کھل بھلی مچ گئی اور دیبتہ اسی شمیہ دیبرشی نارد کے پاس پہنچے ہیں اور بولے مہاراج کنچ کو دیاء آنے لگی ہے آپ تھوڑا آنگیں بڑھئیے دیبرشی نارد نے مینا اٹھائی ہاتھ میں کمل کا پھول لیا چل دیئے شیریمن نارائیڑ 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 شیریمن نارائیڑ نارائیڑ بولو نارائیڑ 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 بہت اچھا کیا مہاراج ہمیں بھی آپ کی بہت یاد آ رہی لو پہلے آپ تھوڑا دودھ پی لیجئے مہاراج جب تمہارے دربار میں آتے ہیں دودھ پینے کو ملتا ہے ہاں دیو رسی نارت ایک گائے کا ایک دودھ ہے آپ کے سیبہ میں سمیں کل دیوتاں میں باتیں ہو رہی تھیں کیا کہ جب تم اپنی بہن ہاں دیو رسی نارت جب میں اپنی بہن دیو کی کی بیدہ کر رہا تھا تو دیو تاؤں نے بہن دیو کی کیوں کہا کنس تو اپنی بہن دیو کی کو بڑی کسی کے ساتھ میں سسرال کو بھیج رہا ہے اس کے جو آٹمہ بیٹا پیدا ہوگا وہ تیرا کال ہے تم نے کیا کیا جو ہم نے تنی بات سنی ہاتھ میں تروار لے کر کے دیو کی کو مارنا چاہا واس دیو نے ہماری کلائی پکڑ لی کہنے لگے دیو کی کو نہ مارو دیو کی سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں نارا سہت آپ کو دے دوں گا کوئی بچہ پیدا ہوا کی نہیں ارے دیو رسی نارت تھوڑی دیر پہلے آپ آ جاتے نا تو آپ بھی بچوں کو دیکھ لیتے پہلا بچہ پیدا ہوا بہت سندر مار دیا نہیں ارے میرا کال تو آٹمہ بیٹا ہے پرمتن سے تو میرا کوئی سممندہ ہی نہیں بھوڑ راج کنش جی مہاراج ہمیں تمہاری بدھی پہ ترس بھی آتا ہے اسی بہت ترس کیوں آ رہا ہے مہاراج جارہ دیکھئے میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے یہ آپ کے ہاتھ میں پرہو کمل کا پھول ہے بتا ستیز میں کتنی پنکھوڑیاں ہیں ہاں میں گرن کے بتا سکتا ہوں ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ آٹھ میں کون ہے یہ سامنے والی اب جا کے پیچھے سکنو ایک دو تین چار پانچھے ساتھ مہاراج یہ تو بدل گئی بدل گئی ہاں اب جا کے پیچھے سکنو ایک دو تین چار پانچھے ساتھ پھر بدل گئی ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آٹھ میں کون ہے ہر پنکھوڑی آٹھ میں ہے تو ہر پتر بھی آٹھ میں ہو سکتا ہے نسار آج لچھمی کے بہان گھگو تمہیں اتنا بھی ہو سنہیں ڈارو مدوبے ہو راجہ کنچھ کے ہو سڑ گئی گھوڑا پہ سبا رو کے بہن کے آنگن میں پہنچا جاتے جاتے اس نے بچہ کو گودی میں سے چھین لیا اور بچے کا پیر پکڑا ہوا میں تین بار ہاتھ لہ رہا ہے دھر کے دیوار سے مارا بچے کی ہرکی چیکھ نکلی ماسکی بوٹی کی بوٹی آنگن میں بکھر گیا دیوکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی کنچھلا آیا دیوکی نے اپنی چادر کی جھولی بنائی اب بچہ کے ماسکے تم نے جھولی میں رکھ لیے اور ماسکے موں دھر کر کے پھپک پھپک کے رونے لیے میں نے کھوئی دیو با کر کسی کو آگ لگ جائی سے جن میں بھی ہو کھوئی دیو میں نے کھوئی دیو با کر کسی کو آگ لگ جائی سے جن میں بھی ہو میں نے کھوئی دیو میرے مریہ کھوئی دیو مریہ کھوئی دیو مریہ کھوئی دیو مریہ کھوئی دیو میرا مریہ کھوئی دیو تُنہیں امہ بھی کہہ نہیں پائی میرا مریہ کھوئی دیو بس سوائے کہنے لگے ہپریے ہم تُم اولاد کا سکھ لکھا کے نہیں لائیں اور یہ سری کرن سن یادو بکھا پروا کے رہنے والے گردیب جی گلے میں پشپوں کا ہاتھ ڈال کے گیارہ سو مدراؤں سے سمان کر رہے ہیں اور گردیب جی کے پریہ سس ستن ساستری جی کے گلے میں مدراؤں کا ہاتھ ڈال کے پانچ سو ایک مدراؤں سے سمان کرتے ہیں بھگوان سکو سانگتی دے میرا بھائیو یہ کہیں نہیں چھے بچہ ماں ڈالے کنس میں جب ساتما گرب آیا تو کنس نے بستے اور دیوکی کو جیل میں بند کر دیا ہاتھوں میں ہتھ کریا ساتما گرب ہے ادھر دیوکی کی بڑی بہن روحنی جو بستےوں کو بھی آئی تھی یہ گوکر میں ماں یا سودہ بابا نند کے پاس رہتی تھی جب انہیں پتہ لگا کہ بھائیہ نے میری بہن کے چھے للا ماں ڈالے اور میرے پتی اور میری بہن کو جیل میں ڈال دیا تو جب روحنی رتھ میں سبار ہو کر اپنے پتی اور اپنی بہن کی ملائی کرنے جیل میں آئی جیلر سے کہا پھاتے کھولو پھاتے کھولا اور جو دیوکی نے دیکھا ہے اپنی دیدی کو اگدم اٹھ کے بھاگی ہاتھوں ہاتھ کریا دیدی اگدم روحنی پھائیں پھیلا کے بھاگی اور دیوکی کو چھاتی سے لگا لی رونے لگی دیوکی دیدی چھے للا بھائی آر مار ڈالے میرے پرانہ نہیں نکلے دیدی ہم سسر کی دہلی نہیں دیکھ پائیں دیدی میں کم تک جیل میں تر ٹھوں گی تسلی بنا رہی ہے روحنی تو لو دیوکی پیٹ میں بچہ پیدا ہونے کی پیڑائیں آنے لگی دیوکی بولی دیدی ہمیں سمالو مجھے سمالو دیدی مجھے معلوم پڑھا بچہ پیدا ہونے کا سمیں آگیا روحنی نے جمین پہ لٹا لیا اس کا سر اپنی گود میں رکھے پیچ پہ ہاتھ پھیڑنے لگی بچہ پیدا ہو گئے دیوکی بے ہوس ہو گئی جب تک دیوکی کو ہوس آیا روحنی نے بچہ ساب کر کے نعرہ کار دیا اور جو دیوکی کو ہوس آیا جو للا کو دیکھا گی روحنی بولی دیدی میرے چھے للا بھائی آنے مار ڈالے دیدی جو للا کو لے کے تو چلی جا میں تو بھائی آ کے ہاتھ تو ماری جاؤں گی دیدی دیدی ایک دم سے روحنی بولی چپ بھائیہ کے ہاتھ اس بچے تک نہیں آنے دوں گی اور دیوکی کا بچہ روحنی نے لیا اپنے دونوں اسطنوں کے بیچ میں رکھ لیا اوپر سے چادر کر لیا اور کہا چنتہ مت کر بھائیہ کے ہاتھ یہاں تک نہیں آنے دوں گی اور رتھ میں بیٹھی چلی آئی اسی بچے کا نام بھل نام پڑھا ادھا جیل میں حلہ ہو گیا کہ دیوکی کا ساتھ مگرب کھنڈت ہو گیا بچے کے پورے دن تھے ایسے بھائیو بچہ کہاں ہے جیل کا ہر کرمچاری جانتا تھا کہ بچہ روحنی لے گئی آتما اتنی دکھی تھی لوگوں کسی نے ہوت نہیں کھوئی کنس بڑا آسمانجس میں اگر بچہ خندت ہو گا تو میں ماس کے ٹکڑے دکھاؤ اور پھر پورا بچہ خندت ہو نہیں سکتا پورے دن تھے اس کے لیکن میرے پیارے بھگتوں اس سے آتما اتنی پیڑی تھی کسی نے راج نہیں کھولا راماننس آگر نے دکھایا ہے کہ دیوکی کا بچہ روحنی پال گئی ہے اور میرے پیارے بھگتوں اب آتما گرب کی باری ہے کنس کے یہاں تیاری ہے آتما گرب ہے کنس سوچنے لگا ہے ایک مہینہ سے پہلے پتہ نہیں لگے گا دیوکی کے پیٹ میں بچہ ہے کنس نے دو دوتیاں بلائی ہیں لگا دی میری بہن کا مہینہ چڑھ جائے تو اب گت کرانا جو دیوکی کا مہینہ چڑھا دو مہینے ہوئے دوتیوں نے کنس کو بتا دیا کہ تمہاری بہن کا مہینہ بڑھ چکا ہے کنس نے بہن بہن ہوئی کہ ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں پیروں میں بیڑیاں اب کی بار کال کوٹھری میں بند کر دیا کال کوٹھے جانتے ہو آرے در ہمارے گردیب جی کے پری ایسس نبود راجپوت بھو گاؤں گرام برائیمپور کے رہنے والے انہوں نے بھی بہت بڑا انشتہ رچبایا تھا گردیب جی کے دوارہ گردیب جی کو گیارہ سو مدراؤں سے سمانت کرتے ہوئے ساستری جی کا بھی سمانت کر رہے ہیں بھگوان سوکاو سانتی دی میرے بھائیوں کنس نے حکم کر دیا میری بہن کو اچھا بہت مدنان پیٹھ کا بچہ بلوان پیدا ہوگا چھ چھ دن کی سڑی ہوئی روٹی دو ادھر کنس کا دینیں دین چوتھو داس ہو رہے لوگو اور ادھر دیبکوی کو دسموں مہینہ پورو بھو انت میں کون دین آگیا کون رات آگیا کون مہینہ آگیا بھادوں کی رات اندھیری ہے بھوندن کی تنک ریمج میں ہے بھوندن کی تنک ریمج میں ہے آدھار کا سمچے کہہ رہے گے اب کوئی پریٹ آج جنگی ہے بھائیات بھادوں کو مہینہ اندھیری رات پورو بھائی کی حفار چھوٹی چھوٹی بھونین کی پوار جگنوں چمک رہے ہیں مور بول رہے ہیں پپیاں بول رہے ہیں کوئل بھوک رہی ہے پچھیوں کا کل رہا ہے من کو مور رہا ہے می دھک بول رہے ہیں می دھک مانو بھدیا کی پیت پڑ رہے ہیں می دھک بریک لگیا ایک کونیں بستے ہو ایک میں دیو کی دھرتی مئیہ نے سب درنگ کی ساری اوری ہے مانو اپنے پییاں گری دھانے کا پورا سرنگار کیا ہو میرے بھائیوں پروائی کی حفار جیسی جیسی بنیاں پر لیے گزب ہو رہا ہے پھر دکھوں کا پہرے داروں پر بے ہوشی آتی جاتی ہے آدھار پورا میں چندر مانکی کا جھکور نکل دی آتی ہے دیکھیں لوگو آدھار پورا میں چندر مانکی کا جھکور نکل دی آتی ہے سمریہ آئی رہے ہیں جہو گردیب کنہیا آئی رہے ہیں جیل کی دیبار چمکی لال لال گولا سپن گیا بس دیو دیوکی کی آنکھوں میں جھپکا لگا گولا بڑتا چلا گیا بڑتا چلا گیا نوجوان کی آکرتی میں چوڑی چھاتی چار بھولاں یہاں تھی جاتی سونے سنک چکر گدہ پدمہ ہاتھوں میں پتلی کمر سوڈول جنگ آئیں گلے میں کوستو بیدنتی مال آئیں پیروں کے پاس بڑے بڑے اچھروں میں لکھا تھا اہاں برم آشمی میں برم ہوں بس دیو دیوکی کے دونوں ہاتھ جڑ گئے ہم شرگ میں ہیں کہ شرگیں یہاں چل کے آؤ ہے میرے بھائیوں بھگوان کہنے لگے بستے ہو دیوکی تم میرے سچے بھکتوں میں سے ہو میں شیوہ کروانے نہیں آیا ہوں تم دونوں کی شیوہ کرنے آیا ہوں ہتھکاری بیڑیوں کا جیور ایک دن میں توڑوں گا اور کنچ کو کھاک پہ ملا کے چھوڑوں گا تم ہمیں اپنے بیٹا کے روم میں شبیکار کرو اور ہمیں گوکل میں پہنچا دینا مئیہ یا سوڈا کے یہاں مجھے بالیلہ دکھانی ہے اتنا کہہ کر وہ ویرات مورتی بچہ کرو میں بھدل گئی اور مئیہ دیو کی گود میں گر پڑے بولو بال کرشنو بھگوانے کی جے مئیہ نے اسی شمیہ رائے دی ہے اس بیٹے کو گوکل میں لے جاؤ یا سوڈا کے پاس بڑے لالا کو دیدی پال رہی ہے یا تھاتی جا سوڈا کو شون پیاؤ کہنے لگے ہمارے بندن ٹوٹ جاں تو چلا جاؤ اسی شمیہ پرہوں کی پرانہ سے ہاتھوں کی ہتھکانیاں پیاروں کی بیڑیاں چٹ چٹ ٹوٹ گئی بولو آنند خند بھگوانے کی جے میرے پیارے بھائیوں ایک ٹوٹو بہت سوپ مل گو بہت سوپ میں گوویند کو لٹا دیا اور جب سوپ دیا بستیوں کو تو میرے بھائیوں کنہیا کے ہوتن کو چو ملو اور کہنے لگی جاؤ للا تم نیکے رہی ہو سیانے ہو جاؤ تُرے مئیہ کی جیل کٹوائے لئی ہو آج بل دیو جیل سے نکل گئے یعنی مئیہ میں دیکھو کہ بھگوان کورے کورے جا رہے ہیں چہرے سوز کرنے کو پر بڑی ہیں چڑھے آئی رشیہ آرے چڑھے آئی رشیہ آبت دیکھو تو آچہ کی چڑھے آئی رشیہ آبت دیکھو تو آچہ کی چڑھے آئی رشیہ بادوں کی رات کالی دھوکی رہے آنہی ریا بادوں کی رات کالی دھوکی رہے آنہی ریا بھو آج بل کمال جائے ہو تے بکنے لال بھائیا بادوں کی رات کالی دھوکی رہے آنہی ریا بھو آج بکنے لال بھائیا جے لانگوں میں جے لانگوں میں بادوں کی رات کالی دھوکی رہے آنہی ریا بادوں کی رات کالی دھوکی رہے آنہی ریا بھو آج بکنے لال بھائیا جے لانگوں میں جے لانگوں میں بھگوان گوپاک کی جھانکی آ رہی ہے بال کشن بھگوان کی درسند کرو اور تو چڑھانا چاہو وہ گوبین پہ چڑھاؤ نچھا بر کرو پیرتیوں لٹکاری سامادیا یمنای سنسو پائیو لیمو ہنگو آج یا دبو یا سدھا کے آنگن میں آیو بادوں کی رات کالی دھوکی رہاں گھریاں آجا وہ کمال جائو دیوکن لال بیبے کا چی لانوں میں بادوں کی رات کالی دھوکی رہاں گھریاں بادوں کی رات کالی دھوکی رہاں گھریاں 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 آجا وہ کمال جائو دیوکن لال بیہاں یہ لنگوں میں بادوں کی میرے بھائیو آش بھگوان کو لٹا دیا ہے سودا سو کنیا کو رکھ لیا سوپ میں دوے پیرو نکل آئے ایک مالام دو نہیں آتے ایک مالام دو کیسے آ جائیں گے میرے بھائیو جو صبح ہوا ساری گوکر میں حلہ پڑ گو یہ سودا نے بڑھاپے میں لالا پیدا کرو میرے بھائیو آنگن بھر گیا ہے سودا کا اب بھگوان کا جنم جیل میں ہوا ہے بدھائی یا سودا کے آنگن میں پڑ رہی ہے اب جو بھی بہنائیں کنہیہ کے نام کی بدھائی ڈالنا چاہیں وہ ناچ ناچ کے ڈالیں موسیقی موسیقی موسیقی